سبق ششم مفرد و مرکب مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو جیسے لفظ زید کے اس کے جز سے مثلاً ذات سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں مفرد کی چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جز نہ ہو جیسے لفظ کے اردو میں دوم لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو جیسے انسان کے علف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں سوہم لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہے ان پر دلالت نہ کرتا ہو اچھا بھئی آج ہم مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھیں گے بھئی مفرد اور مرکب گزشتہ سبق کا ذرا مختصر لفظوں میں خلاصہ پھر سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گزشتہ سبق میں آپ نے دلالتِ لفظیہ وضعیہ کی قسمیں پڑھی تھیں اور اس سے گزشتہ سبق میں آپ نے دلالت کی چھے قسمیں پڑھی تھیں ان چھے قسموں میں سے میں نے بتایا تھا دلالتِ لفظیہ وضعیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے اس لیے مناطقہ اسی سے بحث کرتے ہیں تو گزشتہ سبق میں پھر اسی دلالتِ لفظیہ وضعیہ جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے اس کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھیں ایک دلالتِ مطابقی ایک دلالتِ تضمنی اور ایک دلالتِ التزامی دلالتِ مطابقی وہ دلالتِ لفظیہ ہے کہ جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جس کے لیے وضع ہے اسی پر کیا کرے اس پورے معنی پر دلالت جیسے انسان کا لفظ کس کے لیے وضع ہے حیوانِ ناطق کے لیے تو انسان پورے حیوانِ ناطق پر دلالت کرے یہ کونسی دلالت ہے دلالتِ مطابقی دلالتِ تضمنی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے کل پر نہیں بلکہ جز پر تو اسی انسان کی دلالت جب حیوانِ ناطق پورے پر ہوئی تو اسی میں حیوانِ ناطق حیوان لفظ بھی آگیا یا نہیں ناطق بھی آگیا یا نہیں تو ایک ایک جز پر بھی دلالت ہو گئی تو یہ دلالت کونسی ہے دلالتِ تضمنی اور اسی کے ساتھ اگر اس چیز کا کوئی خاصہ ہو اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہو وہ بھی ذہن میں آ جاتی ہے جیسے انسان میں اللہ نے علم کی قابلیت رکھی ہے علم کی صلاحیت رکھی ہے تو انسان کہنے سے وہ صلاحیت علم بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ دلالت کونسی ہوئی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر بھی دلالت نہیں کر رہا جوز پر بھی نہیں کر رہا بلکہ کس پر کر رہا ہے ایک اپنے لازم پر معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ التزامی اور میں نے بتلایا تھا آپ کو بتلایا تھا عموماً طلبہ میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں جہاں دلالتِ مطابقی ہے وہاں مطابقی ہی ہوگی تزمونی اور التزامی نہیں ہوگی جہاں دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز کے بولنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کیا سمجھتے ہیں جہاں دلالتِ مطابقی ہے وہاں تزمونی اور التزامی نہیں جہاں تزمونی ہے وہاں مطابقی اور التزامی نہیں اور جہاں التزامی ہے وہاں دلالت مطابقی اور تضمنی نہیں ہے طلبہ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے لفظ تو ہمیشہ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہی دلالت کرے گا انسان جب بھی بولیں گے تو حیوان ناطق ہی ذہن میں آئے گا تو دلالت مطابقی تو ہمیشہ ہوگی کیونکہ لفظ کس پر دلالت کرتا ہے اپنے پورے معنی موضوع ہمیشہ موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے لیکن جب پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا تو پوری چیز تب ہی ہوتی ہے نا جب اس کا ایک ایک جز بھی ساتھ آ جائے ذہن میں آدھی چیز ذہن میں آئی ہے تو پوری ہی نہ آئی تو جب پوری چیز ذہن میں آئی گی تو ساتھ کیا ہو گئی اس کا ایک ایک جز اگر ہے تو جز بھی ذہن میں آ جائے گا اور اگر اس کا کوئی خاصہ ہے تو وہ بھی ذہن میں آ جائے گا تو ایک ہی وقت کے اندر مطابقی بھی ہو رہی ہے تضامنی بھی ہو رہی ہے اور التظامی بھی ہو رہی ہے دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آجا اسے کیا کہتے ہیں تو جب آپ نے کہا انسان تو پورا انسان حیوان ناتق پر دلالت ہوئی یا نہ ہوئی ایک چیز سے کیا چیز ذہن میں آئی دوسری چیز یہ دلالت اور پورا اسی کے لیے یہ وضع بھی اسی کے لیے ہے تو یہ دلالت کون سے ہوئی مطابقی جب پورا انسان حیوان ناتق ذہن میں آ رہا ہے تو ہی ہیوان بھی آ رہا ہے یا نہیں ہیوان نہ ہو تو پھر پورا کیسے ذہن میں آ سکتا ہے اور کیا آ رہا ہے ناتق بھی آ رہا ہے ناتق نہ ہو تو پورا ہیوان ناتق ذہن میں آ سکتا ہے نہیں پورا تو ذہن میں آئے گئی تب جب اس کا ایک ایک جز ساتھ آ جائے اور جب کل آیا تو ایک ایک جز بھی آ گیا تو مطابقی کے ساتھ خود بخود کونسی دلالت آ گئی تو زمونی بھی آ گئی اور اگر اس کا کوئی لازم تھا وہ بھی خود بخود فوراں ساتھ ہی آ جائے گا تو یہ کونسی ہو گئی التزامی ہاں اس میں سے آپ کا ارادہ کس کا ہے کبھی آپ کا ارادہ کونسا ہوتا ہے مطابقی کا ہوتا ہے کبھی آپ کا ارادہ کس کا ہوتا ہے تضمنی کا کبھی آپ کا ارادہ کس کا ہوتا ہے التزام تو ارادہ ہونا اور چیز ہے دلالت کرنا اور چیز ہے بھئی تو عموماً طلبہ ارادے کو سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بولو اور صرف حیوان کا ارادہ کرو تو یہ دلالت کونسی ہوئی تضمنی ارادہ کا دخل نہیں ہے دلالت اور چیز ہے ارادہ اور چیز ہے دلالت تو وہ خود بخود کر دے گا اس میں ارادہ کا دخل ہے جب آپ انسان بولیں گے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو حیوان ناتق ذہن میں آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھا ارادہ کا دخل نہیں ہے ارادہ ہونا ایک الگ چیز ہے دیکھو انسان جب بولا تو دلالت مطابقی پائی گئی کہ نہیں پائی گئی پائی گئی تضمونی پائی گئی کہ نہیں پائی گئی تضمونی بھی پائی گئی التزامی پائی گئی کہ نہیں پائی گئی التزامی بھی پائی گئی تو دیکھو بیک وقت تینوں دلالتیں ہیں ہاں اب آپ کا ارادہ کس کا ہے آپ کا یقین ایک کا ارادہ ہوگا یا آپ کا ارادہ کس کا ہوگا پورے معنی موضوع لہو کا یا آپ کا ارادہ کس کا ہوگا موضوع لہو کے جز کا یا آپ پہ ارادہ کس کا ہوگا موضوع لہو کے لازم کا سورت سمجھ میں آگئے تو ارادہ ہونا اور چیز ہے اس سے دھوکے میں نہیں پڑھنا اپنے کے ارادہ ہونا چاہے نہیں اگر ایک چیز کے اجزاء ہیں تو جب بھی لفظ کس پر دلالت کرتا ہے ہمیشہ اپنے پورے مانعے موضوع لہو اور پورے موضوع لہو پر دلالت ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے مطابقی دلالت مطابقی تو ہمیشہ ہوگی آپ نیت کریں یا نہ کریں مطابقی ضرور پائی جائے گی آپ نے کس کا ارادہ کیا جز کا تو جز پر بھی پہلے کل آئے گا ذہن میں تو ساتھ جز بھی آ جائے گا اکیلا جز تو نہیں آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گیا میں انسان بول کر صرف حیوان کا ارادہ کرتا ہوں فرض کریں یا میں انسان بول کر صرف کس کا ارادہ کرتا ہوں ناتق یا میں انسان بول کر اس کی علم کی صلاحی برحال باقی چیزوں کو الگ رکھو میں انسان بول کر مثلا صرف حیوان ہونے کا ارادہ کرتا ہوں جیسے میں انسان بولوں گا کیا آپ کے ذہن میں صرف حیوان آئے گا کیا آئے گا حیوان ناتق پورا آئے گا تو جب بھی کوئی لفظ بولو ہمیشہ اس کا معنی موضوع لہو پورا ذہن میں آتا ہے اور یہ ہے دلالت مطابقی تو دلالت مطابقی تو ہر حال میں آئے گی آپ کا ارادہ ہے ارادہ نہیں ہے آپ صور افر چاہیں کہ دوسرے کے ذہن میں پورا موضوع لہو نہ آئے وہ آئے گا بھئی وہ لفظ وضعی مقرر ہی کس کے لئے ہے انسان کا لفظ مقرر ہی کس لئے ہے ہیوان ناتق تو میں جب بھی انسان بولوں گا میرا کچھ بھی ارادہ ہو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا ہیوان ناتق یا دوسری مثال لے لو سائیکل میں جب بھی سائیکل بولوں گا تو آپ کے ذہن میں وہ دو پئیے ہیں اور اس کے اور وہ جو سیٹ ہے اس کی ہینڈل سارے اجزاء سارے آئیں گے یا نہیں آئیں گے بے شک میرا ارادہ سائیکل بول کر اس کا پئیہ مراد ہو مثال میں کہتا ہوں فلانے فلان کی سائیکل توڑ دی اور مراد ہے صرف پئیہ توڑا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تم بے شک میں ارادہ جزگہ کروں لیکن جب بھی لفظ بولوں گا ذہن میں ہمیشہ کیا آئے گا پورا موضوع لہو تو دلالت مطابقی تو ہمیشہ ہوگی اولاں وہی ہوگی پھر اس کے بعد ذہن دوسری طرح جائے گا کہ یہاں تو پوری چیز نہیں مراد شاید جز مراد ہے یا اس کا کوئی لازم مراد ہے دلالت مطابقی کیا ہوگی ہمیشہ ہوگی لفظ ہمیشہ کس پر دلالت کرے گا اپنے پورے موضوع لہو پر اور اگر اس کا جز ہوا تو جز پر بھی دلالت ہو جائے گی کیونکہ پورا موضوع لہو پایا ہی تب جائے گا جب ایک ایک جز بھی اس کے ساتھ ہو میں نے کہا سائیکل اور فرض کرو میں نے اس کا ارادہ کیا اس کے ایک پہیے کا جب میں نے کہا سائیکل آپ کے ذہن میں کیا آیا پوری سائیکل آئی دیکھا مطابقی خود بخود آگئی بے شک میں ارادہ کروں یا نہ کروں پھر اس کے بعد جب آپ جملہ سنیں گے موقع کا پتہ چلے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا سائیکل بور کر کیا سائیکل کا لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا تھا بھئی یہ کا ارادہ کیا گیا تھا یا ایک فلان حصے کا ایک چھوٹے حصے کا ارادہ کیا گیا تھا تو لفظ جب بھی بولیں ہمیشہ اولاں دلالت کس پہ ہوتی ہے معنی موضوع لہو پر یعنی اولاں دلالتیں مطابقی پائی جاتی ہے پھر اگر اس کا کوئی جز ہے تو جز پر بھی کیا ہو جائے گی خود بخود دلالت ہو جائے گی نیت اور ارادے کی ضرورت نہیں ہے سائیکل جب پوری ذہن میں آ رہی ہے تو اس کا ایک ایک پیہ بھی ذہن میں آ رہا یا نہیں آ رہا ایک ایک حصہ بھی ذہن میں آ رہا ہے تو دیکھو ایک ایک جز پر بھی خود بخود دلالت ہو رہی ہے اور اس کا اگر کوئی لازم ہو وہ بھی خود بخود ذہن میں آ جائے گا آپ ارادہ کریں یا ارادہ نہ کریں تو دلالتیں مطابقی تو ہمیشہ ہوگی اب اگر اس کا کوئی جوز بھی ہے دلالت تظامنی بھی خود بخود ہو جائے گی اور اگر اس کا کوئی لازم بھی ہے دلالت التظامی بھی خود بخود ہو جائے گی اب آپ کا ارادہ کیا ہے وہ الگ چیز ہے کبھی آپ پورے کا ارادہ کریں گے کبھی جوز کا ارادہ کریں گے کبھی لازم کا ارادہ کریں تو آپ کا ارادہ ایک الگ چیز اور دلالت کرنا الگ چیز ہے اور دلالت ہوگی تو آپ ارادہ کریں گے ایک چیز کا اگر دلالت ہی نہیں ہے تو ارادہ کیسے کریں گے دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز بولو دوسری چیز ذہن میں آجائے اگر وہ چیز ذہن میں آتی ہے تو آپ ارادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چیز کسی کے ذہن میں ہی نہیں آتی اس کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں بکری بول کے ہاتھی مراد لے لیں دوسرے اب تو بکری بولنے سے ذہن میں ہاتھی آتا ہے یا بکری آتی ہے جو چیز ذہن میں آتی ہے اسی کا ارادہ کر سکتے ہو کسی الگ چیز کا پر ارادہ نہیں کر سکتے اگر کر بھی لو اس کے ذہن میں تو نہیں آئے گی اس کو تو باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی تو دلالتیں یہاں تینوں ہوتی ہیں کونسی سب سے پہلے مطابقی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے البتہ اگر اس کا کوئی جز ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں اگر جز ہی نہیں ہے تو تضمونی کہاں سے ہوگی تضمونی تو کہتے ہی کسے ہیں کہ کس پر دلالت ہو جز پر جب ایک چیز کا جز ہی نہیں ہے دلالتیں مطابقی ہوگی اور تضمونی نہیں کیونکہ جز ہی نہیں ہے اس کا وہ ایک ہی چیز ہے بھئی اور اگر اس کے لازم پر دلالت ہو ایک چیز کا لازم ہی نہیں ہے تو پھر مطابقی تو ہوگی لیکن دلالتیں التزامی نہیں اور ایک چیز کا جز بھی ہے اور لازم بھی ہے تو دونوں پر دلالت ہو جائے گی مطابقی بھی پائے جائے گی تضمونی بھی پائے جائے گی اور دلالتِ التزامی بھی پائے جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا کبھی طلب عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تعلق ارادے سے ہے پورا لفظ بول کر پورے موضوع لہو کا ارادہ کرو تو یہ کیا ہے؟ مطابقی اگر جز کا ارادہ کرو تو یہ کیا ہے؟ تضمنی اور اگر لازم کا ارادہ کرو تو یہ کیا ہے؟ التزامی ہے نہیں نہیں ارادے سے نہیں تعلق دلالت خود بخود ہوگی ہاں ان دلالتوں میں سے ایک دلالت کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں مثلا آپ نے انسان بولا اور کس کا ارادہ کیا؟ پورے حیوانِ ناتک کا تو یہ دلالت کونسی ہوئی؟ ہاں تو یوں کہیں گے آپ نے دلالتِ مطابقی کا ارادہ کیا ہے اور اگر آپ نے ارادہ کس کا صرف حیوان کا کیا یا صرف کس کا کیا؟ ناتک کا کیا تو یہ کونسی دلالت ہے؟ آپ کا ارادہ دلالت تضمونی کا ہے باقی دلالتیں خود بخود پائی جا رہی ہیں آپ ارادہ کریں یا نہ کریں وہ پائی جا رہی ہیں لیکن آپ کا ارادہ کس کا ہے تضمونی کا ارادہ ہے لہٰذا اب آپ لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی مثلا لحظ بول کر آپ جز کا ارادہ کرتے ہیں اب آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی یہ آپ پورے موضوع لہو کا ارادہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ جز کا ارادہ کیسے کر رہے ہیں یہ لحظ تو وضع ہے کس کے لئے پورے موضوع لہو کے لئے آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں جز کا توجہ ہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں یا کسی کو کچھ بتا رہے ہیں بتاتے ہوئے آپ کہتے ہیں دیکھو میں یہ لحظ بولتا ہوں اور اس سے کس کا ارادہ کرتا ہوں جز کا کس کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی جز کا ارادہ کیسے کرتے ہو یہ لفظ تو وضع ہے پورے حیوان ناطق کے لیے آپ صرف حیوان کا ارادہ کیسے کر سکتے ہو اسے حیوان کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ کہیں گے بھئی حیوان ناطق کل کے لیے جب وضع ہے تو جب کل ذہن میں آتا ہے تو جوز بھی خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے تو وہاں خود بخود دلالت آ جاتی ہے میں نے اسی کا ارادہ کر لیا یا جب آپ نے انسان بولا اور آپ نے قابلیت علم کا ارادہ کر لیا دوسرا ساتھی آپ سے کہتا ہے بھئی انسان سے تو حیوان ناطق مراد ہوتا ہے قابلیت علم تو مراد نہیں ہوتی آپ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے آپ جواب میں فوراں کیا کہیں گے کہ بھئی انسان کے ساتھ قابلیت علم لازم ہے اور جب حیوان ناطق ہمارے ذہن میں آتا ہے تو جو چیز لازم ہے وہ بھی ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے تو دلالت ہو گئی یا نہیں ہو گئی جیسے سورج جیسی بولو اس کی روشنی خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے تو سورج کی دلالت روشنی پر یا دھوپ پر یہ کونسی ہوئی دلالت التظامی تو لہٰذا یہ آپ بھی کبھی بولتے ہیں اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں مسئلہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور دھوپ آگئی کھڑکی سے کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے آپ کے دھوپ آہستہ آہستہ سورج جون جون حرکت کر رہا ہے دھوپ بھی آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے اس کے ساتھ تو دھوپ جب آپ کے قریب پہنچی آپ نے ساتھی سے کہا اٹھو بھئی وہاں چل کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تو سورج آ گیا ہے یہاں کیا آ گیا ہے سورج آ گیا ہے تو سورج تو کمرے میں نہیں آیا سورج تو آسمان پر ہے تو سورج بول کر کس کا ارادہ کیا آپ نے دھوپ کا ارادہ کیا عام بولچال میں لوگ بول دیتے ہیں بعض اوقات بھی اگر آپ نے غور نہیں کیا سورج آ گیا کمرے میں اور ارادہ کس کا ہوتا ہے دھوپ کا تو سورج دھوپ کے لئے تو نہیں مقرر تو کوئی آپ کو یہ نہ کہے سورج بول کے دھوپ کا ارادہ کیسے کر رہا ہے آپ کہیں گے یہ کونسی دلالت ہے دلالت جب ہم نے سورج بولا تو سورج ہمارے ذہن میں آیا یہ کونسی دلالت ہوئی مطابقی اور سورج کا جو لازم ہے وہ بھی ذہن میں آ گیا یہ کونسی دلالت ہے تو یہاں دونوں دلالتیں ہیں کونسی مطابقی بھی اور لیکن اولاں ذہن میں کیا آیا مطابقی پھر ذہن کس کی طرف چلا گیا التظامی تو مطابقی ہمیشہ ہوگی اور پھر ارادہ کس کا ہے دو دلالتیں یہاں پائی گئیں فرض کریں اور دونوں میں سے کس کا ارادہ ہے التظامی تو ارادہ ہونا اور چیز ہے اور دلالت ہونا اور چیز ہے تو جہاں اور اولاں ہمیشہ کونسی دلالت ہوتی ہے مطابقی ہوتی ہے ایک چیز ایسی ہے اس کا جز بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی لازم بھی نہیں ہے تو صرف مطابقی پائی جائے گی التظامی اور تظامنی نہیں ہوگی اور ایک چیز ہے اس کا جز تو ہے لیکن اس کا کوئی لازم نہیں ہے تو دلالت مطابقی بھی ہوگی اور دلالت تظامنی بھی ہوگی البتہ دلالت التظامی نہیں ہوگی یہ ایک چیز ہے اس کا جز تو نہیں البتہ اس کا لازم ہے تو دلالت مطابقی بھی ہوگی اور دلالت التظامی بھی ہوگی تظامنی نہیں ہوگی کیونکہ جز ہے ہی نہیں تو معلوم ہوا دلالتِ مطابقی تو ہمیشہ ہوگی اور وہ ان دونوں کے بغیر بھی پائی جا سکتی ایک چیز ہے نہ اس کا جوز ہے نہ اس کا کوئی لازم ہے آپ نے جیسے لفظ بولا وہ چیز ذہن میں آگئی تو جب جوز ہی نہیں تو تضمونی بھی نہیں اور لازم بھی نہیں تو دلالتِ التضامی بھی نہیں تو دلالتِ مطابقی بغیر تضمونی اور بغیر التضامی کے پائی جا سکتی ہے لیکن تضمونی اور التضامی وہ بغیر مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے پھر ان دونوں میں سے جو تضمونی اور التضامی ہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں پائی جائیں مطابقی کے ساتھ ہو سکتا ہے ان میں سے صرف ایک پائی جائے مطابقی کے ساتھ وہ موقع کے مطابق کہ اس چیز کا جوز ہے اور لازم ہے اس کو آپ دیکھیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے یا جیسے دوسری مثال گزری تھی چاکو کی چاکو دیکھو اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک دستہ ہوتا ہے ایک اس کا آگے کاٹنے والا پھل ہوتا ہے وہ تیز حصہ جس کے ذریعے چیز کو کاٹتے ہیں وہ چاکو کا پھل کہلاتا ہے تو دیکھو دو حصے ہیں ایک دستہ لکڑی وغیرہ کا ہے اور ایک اس کا پھل میں نے جیسے ہی کہا چاکو آپ کے ذہن میں دونوں حصے آگئے یا نہیں پورا چاکو آگیا یہ ہے دلالت مطابقی اور ساتھ ہی جب پورا حصہ آیا تو دستہ بھی آگیا یا نہیں اور پھل بھی آگیا یا نہیں یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت تضمنی ہوئی ایک ایک جوز آگیا یہ کیا ہوئی دلالت تضمنی اور اس کا کوئی لازم ہو مثلا چاکو کے ساتھ لازم ہے کاٹنا کہ وہ تیز ہوتا ہے چیز کو کاٹ دیتا ہے تو وہ بھی ذہن میں آگیا تو یہ کیا ہوئی دلالت التظامی ہو گئی تو دیکھو جیسے ہی میں نے چاکو کہا تینوں دلالتیں ہو گئیں پورا چاکو بھی ذہن میں آیا اور جب پورا چاکو آیا تو دستہ اور پھل بھی آگئے ساتھ ہی کیونکہ وہ پورا تو تب ہی ذہن میں آئے گا جب یہ دونوں ذہن میں آئے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی پورا چاکو ذہن میں آیا یہ کونسی ہوئی دلالت تو کیا پھل اور دستہ وہ الگ الگ ذہن میں آئیں گے یا جب پورا آیا تو ساتھ ہی یہ دونوں بھی آگئے جب پورا چاکو ذہن میں آیا تو یہ دونوں پھل اور دستہ بھی ساتھ آگئے یا نہیں آگئے دلالتیں مطابقی کے ساتھ ہی تضمونی بھی آگئی تضمونی بھی ہو گئی یہ نہیں کہ پورا چاکو الگ ذہن میں آئے گا پھر اس کا دستہ الگ ذہن میں آئے گا پھر اس کا پھل الگ ذہن میں آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے جب پورا چاکو آ گیا تو پورا چاکو ہوتا ہی کیا ہے دستہ اور پھل پورا چاکو آیا تو دستہ خود خود بخود تضمونی بھی ساتھ آ گئی مطابقی کے ساتھ ہی کیا آ گئی تضمونی بھی آ گئی اور تیز چیزوں کو کاٹنے کا بھی ذہن میں آ گیا یا نہیں آ گیا یہ چیزوں کو کاٹ ڈالتا ہے تیز ہوتا تو دلالتнять التضامی بھی ساتھ ہی آ گئی کوئی الگ نہیں کہ پورا چاکو الگ ذہن میں آئے دستہ الگ ذہن میں آئے پھل الگ ذہن میں آئے جیسے ہی پورا چاکو آیا تو پورا چاکو کہتے ہی کس کو ہیں جس کا پھل بھی ہوتا ہے اور جب پورا چاکو ذہن میں آیا تو وہ دستہ اور پھل ہی آئے اور تو کوئی چیز نہیں آئی تو لہذا مطابقی کے ساتھ ہی کونسی دلالت آگئی تو ضمنی بھی آگئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو اب ارادے میں ارادے کا دخل ہے دلالت میں دلالت میں ارادے کا دخل ہاں وہ ارادہ ایک الگ چیز ہے آپ پھر ان تینوں میں سے دلالت مطابقی تضمنی التظامی سے کبھی ایک کا ارادہ کرتے ہیں کبھی دوسری کا کبھی تیسری کا ارادہ کرتے ہیں جیسے میں نے مثال دی تھی آپ قرآن کا ایک پرہ تلاوت کرتے ہیں ساتھی نے آپ سے پوچھا آپ کہاں تھے آپ جواب میں کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اب پورا قرآن مراد ہے یا اس کا ایک حصہ مراد ہے یہ حصہ تو دلالتیں تو تینوں ہو گئیں لیکن آپ کا ارادہ کس کا ہے تزمنی کا ہے تو ارادہ ہونا اور چیز لیکن قرآن جب پورا قرآن بولا تو پورے تیس پارے جو اللہ کی کتاب ہے وہ پوری ذہن میں آگئی تو مطابقی پائی گئی تزمنی بھی پائی گئی آپ نے کس کا ارادہ کیا تزمنی تو دلالت ہونا اور چیز اور ارادہ ہونا اور چیز ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی آج چھٹا سبق ہم پڑھیں گے مفرد اور مرقب کے بارے میں بھئی مفرد کا مانا ہوتا ہے اکیلا اکیلا جو ایک ہو اکیلا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفرد ایک چیز چاہے ایک چیز ہو چاہے ایک لفظ ہو اور مرقب رقب اور ایورپ کی وہ ترقیب کا مانا ہوتا ہے جوڑنا جوڑنا مرقب وہ ہے جس میں کم از کم دو چیزوں کو جوڑا گیا ہو تو جہاں بھی ایک چیز ہو یا ایک لفظ ہو اس کو کہتے ہیں مفرد اور دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہیں ان کو جوڑا گیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرقب چاہے کوئی دو چیزیں ہیں یا دو لفظ ہیں دو کم از کم ہوں گے تو جوڑیں گے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین چار پانچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم کتنے چاہیے جوڑنے کے لئے دو تو مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مرقب دو یا دو سے زیادہ کو کہتے ہیں چاہے لفظ ہوں چاہے چیزیں ہوں ایک ایلی چیز ہوئی تو مفرد ہے زیادہ چیزیں ہوئی تو مرقب ہو گئیں مرقب ہو گئیں جن کو جوڑا گیا ہے تو عام طور پر مفرد ایک چیز کو کہتے ہیں اور مرقب جس میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں یا دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں ہماری چونکہ بحث چل رہی ہے دلالتِ لفظیہ تو یہاں لفظ کے بارے میں ہم بات کریں گے لفظ کے بارے میں اکیلہ لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مفرد دو یا زیادہ لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مرقب لیکن یاد رکھیں منطق میں ایسا نہیں ہے منطق میں مفرد اور مرقب کی اور تعریف کرتے ہیں ویسے تو آسان ہے مفرد کا معنی ایک مرقب کا معنی دو یا دو سے زیادہ لیکن منطق کے اندر مفرد کی الگ تعریف ہے اور مرقب کی الگ تعریف ہے منطق میں مرقب اسے کہتے ہیں مشکل ہے ذرا توجہ سے سننا منطق میں مرقب اسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ان میں سے ہر ایک اپنے معنی پر دلالت کرے ہر ایک کا اپنا معنی ہوگا جو لفظ بھی بولیں اسی کا معنی ذہن میں آتا یا نہیں آتا میں نے کہا درخت دیکھو آپ کے ذہن میں درخت آ گیا میں نے کہا بارش میں نے کہا بادل میں نے کہا دیوار تکیہ تپائی کتاب قلم جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں وہ فوراں آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے وہ چیز آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہے کیونکہ دلالت ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے دلالت ہو رہی ہے تو مرقب اسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور وہ دلالت کریں کس پر اپنے 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 معنی پر اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تین چیزیں آگئیں کیا دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ان میں سے ہرے کیا کرے اپنے معنی پر دلالت کریں اور اس دلالت کا ارادہ بھی ہو تو پھر یہ مرقب ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مفرد ہے تو ساری صورتیں مفرد کے اندر آگئیں ایک صورت مرقب کی رہ گئی جو میں نے بیان کر دی کہ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ کیا کرے اپنے معنی پر دلالت کرے اور پھر اس دلالت کا آپ ارادہ بھی کریں اگر ارادہ نہیں کرتے تو پھر وہ مفرد ہو جائے گا مرقب نہیں جائے گا تاریخ سمجھ میں آگئی مثلا میں نے کہا رمضان کا مہینہ کتنے لفظ بولے رمضان کا مہینہ کتنے لفظ بولے میں نے تین لفظ میں نے بولے کتنے لفظ بولے تین اور تینوں میں سے ہر رمضان کا کچھ معنی ہے یا نہیں مہینے کا نام ہے کا کے کی کا معنی آپ سمجھتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے کے لئے آتا ہے اور مہینے کا معنی بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو دیکھو تینوں لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہر ایک لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کیا نہیں سمجھ رہے آپ ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور میں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے رمضان سے رمضان ہی کا مہینہ مراد ہے کا سے کا کا معنی ہی مراد ہے مہینے سے مہینے کا معنی ہی مراد ہے تو یہ کیا ہوا رمضان کا مہینہ یہ مفرد ہے یا مرقب ہے یہ مرقب ہے کیونکہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں اور ہر لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اس دلالت کا میں نے ارادہ بھی کیا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور مثال لے لو ماہِ رمضان ماہ یہ بھی مہینے کو کہتے ہیں تو دیکھو ماہ سے مراد ہے مہینہ رمضان سے مراد ہے رمضان کا مہینہ تو دیکھو دو لفظ ہیں اور ہر لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر اور میں اس کا ارادہ بھی کر رہا ہوں تو یہ کیا ہوا مرقب ہوگا اور مثال لے لو زید عمر کا دوست دیکھو زید ایک لفظ عمر دوسرا لفظ کا تیسرا لفظ دوست چوتھا لفظ تو زید سے کون مراد ہے زید کی زید عمر سے کون مراد ہے عمر کی زید کا سے کا والا معنی نسبت کے لیے آتا ہے اور دوست سے دوست کا معنی مراد ہے تو لفظ دو ہیں یا دو سے زیادہ دو سے زیادہ ہر لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے ہر لفظ ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے تو یہ کیا ہوا مرقب ہوا مرقب ہوا بھی کیا جائے تو وہ مرقب ہے ورنہ وہ مفرد ہے اب مفرد میں کئی صورتیں آگئیں پہلی صورت پہلی صورت کہ لفظ ہی ایک ہو لفظ ہی ایک ہو جب لفظ ہی ایک ہے تو ہم نے تو کیا کہا تھا مرقب میں کیا ہوں گے دو سے زیادہ تو جب لفظ ہی ایک ہے تو اس کا معنی بھی ایک ہی ہوگا تو یہ کیا ہوگا مفرد ہوگا یہ کیا ہوگا مثلا زید ہے میں نے کہا صرف زید کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی زید کی ذات آپ کے ذہن میں آئی تو یہ کیا ہے مفرد کہ لفظ ہی ایک ہو کتنی قیدیں تھیں مرقب میں دو ہے دو قیدیں تین چیزیں تھیں مرقب میں تین قیدیں تھیں پہلی قید کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں دوسری قید کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہوں تیسری قید کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو ایک ایک قید سے دیکھو کتنی پھر دوھرا ہو پہلی قید کیا دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں دوسری قید کہ ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے تیسری قید کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تین چیزیں ہیں تو پہلی کو ذرا ختم کرو پہلی قید کیا تھی دو یا دو سے زیادہ لفظوں دو سے زیادہ لفظ ایک کر دو جب لفظ ایک ہے تو پہلی شرط ہی نہیں پوری تم رب کا بنا رہا یہ کیا بن گیا مفرد تو زید صرف اکیلا لفظ ہے کس پر دلالت ہوئی زید کی ذات پر تو یہ کیا ہے مفرد عمر یہ کیا ہے مفرد بکر یہ کیا ہے مفرد ہے دوسری صورت لفظ تو دو ہوں پہلی شرط پوری کر لیں دوسری شرط ختم کر لیں کتنی شرطیں تھی پہلی کیا شرط دو یا دو سے زیادہ لفظوں دوسری شرط اپنے معنی پر دلالت کریں تیسری شرط اس کا ارادہ بھی کیا جائے پہلی شرط ختم کی ہم نے ایک قسم بان گئی مفرد کی پہلی شرط کیا تھی دو یا دو سے زیادہ لفظوں ہم نے ختم کر دی دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے ایک ہی لفظ ہے جب ایک ہی لفظ ہے تو پہلی شرط ہی نہیں پوری جب پہلی شرط پوری نہیں ہے تو یہ مرقب نہ ہوا بلکہ کیا ہوا مفرد اب پہلی شرط پوری کر دو دوسری ذرا ختم کر دو پہلی شرط کیا پوری کرو لفظ دو ہوں لفظ دو دوسری شرط کیا تھی اپنے معنی پر دلالت کر دو وہ ختم کر دو لفظ دو ہوں لیکن اپنے معنی پر دلالت نہ کریں مثلا آپ کا ایک سا عربی میں عبد کا معنی ہے بندہ اور غلام اور لفظ اللہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے نام ہے علم ہے تو اب ایسے لفظ بولیں عبداللہ اس کا کیا معنی اللہ کا بندہ کیا معنی اللہ کا بندہ اب بتائیے مجھے دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں دو لفظ ہیں توجہ ہے عبداللہ کتنے لفظ ہیں دو ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں ہاں عبد کا معنی بندہ اور اللہ سے خالقِ عرض و سمع ازاد مراد تو دو لفظ ہوئے اور ہر لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کا ارادہ بھی کریں ہم اس کا کیا کریں ارادہ بھی کریں آپ اپنے بارے میں کہیں انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں نام آپ کا کچھ اور ہے لیکن آپ ایسے کہتے ہیں انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو دیکھو عبداللہ میں دو یا زیادہ لفظ دو لفظ ہیں اور دونوں میں لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا ارادہ بھی کر لیا آپ نے لفظ عبداللہ بول کر کیا معنی کیا اللہ کا بندہ تو معلوم ہوا یہ عبداللہ لفظ کیا ہے مرقب ہے توجہ ہے کتنے لفظ ہیں دو عبداللہ انا عبداللہ انا کو ذرا ہٹا دے نا عبداللہ کتنے لفظ ہیں دو اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں دلالت بھی کر رہا ہے اور آپ نے اس معنی کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا آپ نے اس معنی کا ارادہ بھی کیا انا عبداللہ میں کیا ہوں میرا نام تو کچھ اور ہے لیکن میں اپنے لئے کیا بول رہا ہوں عبداللہ معلومہ مانا کرنا پڑے گا میں عبداللہ ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتے عبداللہ آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے وہ عبداللہ ہے میرا نام تو عبداللہ نہیں لیکن میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں انا عبداللہ تو آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ تو عبداللہ نہیں ہے یہ کیسے عبداللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے آپ کہیں گے بھئی عبداللہ کا مانا ہے اللہ کا بندہ تو یہ کیا ارادہ کر رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو اب دیکھیں عبداللہ میں کتنے لفظ دو لفظ اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے اور میں نے اس معنی کا ارادہ بھی کیا یا نہیں کیا میں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے تو یہ عبداللہ یہ کیا ہوا مرکب ہوا مرکب ہوا لیکن اگر یہ ہی عبداللہ کسی کا نام ہو تو اب یہ مفرد بن جائے گا کیا ہو مفرد یہ نام بن جائے گا دیکھو لفظ کتنے توجہ ہے عبداللہ میں دو صورتیں بن رہی ہیں ایک صورت میں عبداللہ مرکب ہے میں نے ابھی بیان کر دیا اور ایک صورت میں دیکھنا عبداللہ مفرد بن جائے گا جیسے عبداللہ کسی کا نام ہے عبداللہ کسی کا اب مجھے بتائیے میں نے کہا ہوا عبداللہ اس ساتھی کی طرف اشارہ کیا جس کا نام ہی کیا ہے عبداللہ اب مجھے بتائیے عبداللہ دو یا زیادہ لفظ ہیں پہلی شرط پوری ہو گئی دو لفظ ہیں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے کیونکہ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بند کیا میں نے اس دلالت کا ارادہ کیا نہیں یہاں اس کے میں نام کے طور پر کہہ رہا ہوں وہ عبداللہ ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے لہٰذا اگر اسی جملے کو ہوا عبداللہ آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام کیا ہے آپ نے کہا ہوا عبداللہ میں آپ سے کہتا ہوں اس جملے کا ترجمہ کرو کیا ترجمہ کرو گے ہوا عبداللہ بھئی عبداللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے وہ اللہ کا بندہ ہے آپ کہیں گے نہیں یہاں نہیں ہوگا ترجمہ یہ اس کا نام ہے یہ عبداللہ ہم نے کیا کر دیا اس کا نام رکھ دیا ہے اب اگر آپ کہیں وہ اللہ کا بندہ ہے کسی کو پتا چلے گا وہ ساتھی آیا ہے جس کا نام کیا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ تو ہر آدمی ہے تو لہذا جب آپ نے اس کا نام لیا ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا بھئی نام اس شخص کے لیے وہ لفظ مقرر ہے وہ ہی ذات سے وہ دلالت کر رہا ہے تو لہذا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو میں نے آپ سے کہا ہوا عبداللہ کا ترجمہ کرو آپ نے کیا ترجمہ کیا وہ عبداللہ ہے جب میں نے کہا تھا انا عبداللہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا میں عبداللہ ہوں میرا نام عبداللہ نہیں ہے عبداللہ تو اس کا نام ہے تو پھر یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کا بندہ میں کیا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ اور جب میں نے کہا ہوا عبداللہ جس کا نام یہ عبداللہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا اب میں نے کہا ہوا عبداللہ کا ترجمہ کرو آپ کیا کریں گے ترجمہ وہ عبداللہ ہے دیکھو ایک جگہ آپ عبداللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں ایک جگہ آپ عبداللہ کا ترجمہ نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ یہ اس کا نام بن گیا ہے یہاں معنی کی رعایت نہیں ہے معنی کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کی ذات مراد ہے تو عبداللہ سے جب اس کے معنی کا ارادہ کیا جائے تو یہ کیا ہوگا مرقب اور جب یہ کسی کا نام ہو تو پھر یہ کیا ہوگا مفرد مفرد کیوں ہوگا دو لفظ تو ہیں پہلی شرط پوری ہو گئی توجہ ہے مرقب میں کتنی شرطیں تھیں تین دو لفظ ہیں یا نہیں کونسی صورت میں ذکر کر رہا ہوں جب یہ کسی کا نام ہو دیکھنا یہ مرقب سے نکل جائے گا پہلی شرط پوری یہ دو لفظ ہیں دوسری شرط کیا ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرے ہیں عبداللہ کا بھی کچھ نہ کچھ عربی میں معنی ہے یا نہیں تو یہ اس معنی پر دلالت بھی کرتے ہیں لیکن یہاں جب کسی کا نام لیا تو وہ معنی مراد ہے عبداللہ کا بندہ یہ بلا معنی مراد نہیں بلکہ اس کی ذات مراد ہے بھئی تو لہٰذا یہ مفرد ہوا کہ مرقب ہوا مفرد کیونکہ تیسری شرط نہیں پوری پریشان بیٹھیں لگتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات سب کو آرہی ہے ہاں شاہد پتہ چلے مجھے کہ آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے تو عبداللہ اگر کسی کے نام کے طور پر استعمال ہو تو یہ کیا ہے مفرد کیونکہ مرقب میں ضروری تھا لفظ دو ہوں تو ان کا معنی بھی الگ ہو اور اس معنی کا ارادہ بھی ہو یہاں پر تو ارادہ نہیں عبداللہ سے اللہ کا بندہ اس ترجمہ میں کہہ رہا تو معلوم ہوا کہ لفظ ایک ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے مفرد اور اگر دو لفظ ہوں لیکن ایک ہی چیز کا نام ہوں جیسے عبداللہ لفظ دو ہیں لیکن ایک ہی انسان کا نام رکھا ہے تو یہ بھی کیا ہے مفرد تین لفظ ہوں لیکن ایک ہی چیز ایک ہی چیز کا نام ہو ایک ہی انسان کا نام ہو وہ بھی مفرد ہے جیسے بھئی کوئی نام لیں جس میں تین لفظ آئیں مثلا محمد علی حسن ایک آدمی کا نام کیا ہے محمد علی حسن دیکھو اب کتنے لفظ آگئے تین لفظ آگئے تو پہلی شرط بھی پوری لفظ تین ہیں دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ہیں لفظ پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا ہر لفظ کا اپنا معنی ہو تو ہر لفظ کا اپنا معنی بھی ہے اور لیکن یہ دلالت یہاں پر مراد نہیں بلکہ یہ تینوں بول کر اکٹھے ایک ہی آدمی کا نام ہے محمد علی حسن محمد سے کوئی اور مراد ہو علی سے کوئی اور مراد ہو حسن سے کوئی اور مراد ہو کوئی تین معنی یہاں مراد ہیں یا نہیں ایک ہی ذات مراد ہے ایک ہی ذات مراد ہو ایک ہی ذات مراد ہو ایک ہی معنی کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہوا یا مفرد ہوا مفرد مرکب میں تو ہر لفظ کا اپنا معنی مراد ہوتا ہے اگر یہ مرکب ہوتا تو اس کا معنی یہ تھا محمد کوئی اور ہے علی کوئی اور ہے حسن کوئی اور ہے ہر ایک اپنی اپنے معنی پر اپنی اپنی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو پھر یہ کیا بن جاتا مرقب لیکن جب یہ تین لفظ ہیں اور معنی کیا ہے ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ذات مراد ہے تو یہ کیا بن گیا مفرد مفرد ایک لفظ ہو وہ بھی کیا ہے مفرد دو یا زیادہ لفظ ہو لیکن ایک ہی معنی ہو ایک ہی ذات مراد ہو وہ بھی کیا ہے مفرد اسی طرح آپ نے کسی شخص کا نام حیوان ناطق رکھ دیا کیا رکھ دیا حیوان ناطق ایک آدمی کا نام رکھ دیا بقائدہ اور نام میں معنی کی ریائت ہوتی ہے نام میں معنی آپ نے ساتھی کا نام کیا رکھا حیوان ناطق لفظ دو ہیں یا دو نہیں ہیں لفظ دو ہیں ہیوان اور ناتق پہلی شرط پوری دوسری شرط لفظ اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں ہیوان کا معنی ہے جاندار بھئی اور ناتق بولنے والا عقل رکھنے والا تو دو لفظ بھی ہیں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ نے اس دلالت کا ارادہ نہیں کیا آپ نے جب اسے بلایا اے حیوان ناطق تو آپ نے حیوان سے حیوان اور ناطق سے ناطق کا ارادہ کیا یا سارے مجموعے سے اس ایک آدمی کا ارادہ کیا جیسے عبداللہ کے اندر معنی کے رعایت نہیں تھی اس آدمی کی ذات مراد تھی اسی طرح یہاں حیوان ناطق اس کا نام رکھ دیا ہے تو یہاں بھی لفظ دو ہیں لیکن معنی یا ذات جو مراد بھی وہ کیا ہے ایک ہی ہے تو یہ بھی کیا ہوا مفرد ہوا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو مرقب کسے کہتے ہیں جس میں دو لفظ ہوں ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس معنی کا ارادہ بھی کیا جائے ہر لفظ کے معنی کا ارادہ بھی کیا جائے تو یہ ہے مرقب بھئی چلیئے بس بھئی یہ تو مفرد اور مرقب کا میں نے بیان کر دیا صاحبِ تیسیر المنطق تیسیر المنطق کے جو مصنف ہیں انہوں نے ذرا اور انداز اختیار کیا ہے یہی چیزیں بیان کریں گے تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بس مفرد اور مرقب کی تاریخ ذہن میں رکھیں یہ جو چیزیں میں نے بیان کی وہ ذہن میں رکھئے اور پھر یہ ذرا تھوڑے اپنے اللہ انداز میں اپنے لفظوں میں اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کل اچھے طریقے سے کر لیں گے گزشتہ سبق کا ذرا مختصر لفظوں میں خلاصہ پھر سن لیجئے دلالتِ مطابقی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے لفظ کیا کرے اپنے پورے معنی موضوع لہو دلالت کرے جیسے انسان انسان ہم نے نام رکھا ہے کس کا حیوانِ ناطق کا کس کا جب میں نے کہا انسان آپ کے ذہن میں فوراں کونسا حیوان آیا حیوانِ ناطق تو دیکھو لفظ انسان کس کے لئے مقرر ہے حیوانِ ناطق کے لئے اور انسان بولتے ہی پورا حیوانِ ناطق ذہن میں آیا یا نہیں اس کو کہتے ہیں دلالتِ مطابقی کہ لفظ کیا کرے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت اچھا جب پورا حیوانِ ناطق آپ کے ذہن میں آیا تو حیوانِ ناطق کے دونوں جز بھی آ گئے یا نہیں کون سے حیوان اور ناطق یہ دونوں جز آئے جب بھی تو پورا کامل حیوانِ ناطق ہوا اگر ایک جز نہ آتا تو پورا حیوانِ ناطق ہو سکتا تھا نہیں دونوں جز جب آئے ہیں تو کل پر بھی دلالت ہو گئی تو دلالتِ مطابقی کے ساسا دلالتِ تضمونی بھی آ گئی یعنی جب کل پر دلالت ہوئی تو ہر ہر جوس پر بھی کیا ہو گئی دلالت جیسے انسان کی دلالت کس پر حیوانِ ناطق پر ہوئی اسی طرح صرف حیوان پر بھی ہو گئی صرف ناطق پر بھی ہو گئی آپ کے ذہن میں کیا آیا پورا حیوانِ ناطق حیوانِ ناطق پورا تب ہی آئے گا جب اس کا ایک ایک جوز کیا ہو آپ کے ذہن میں حیوانِ ناطق کی کتنے جوز ہیں دو ایک حیوان اور ایک تو پورا حیوانِ ناطق آپ کے ذہن میں تب ہی آئے گا نا جب دونوں جوز آئیں جب دونوں جوز آگئے تو ایک ایک جوز آگیا نہیں ایک ایک جوز آگیا کے نہیں کوئی رہ تو نہیں کیا تو ہر ہر جوز آگیا تو ہر ہر جوز پر بھی دلالت ہو گئی یہ کیا ہوئی دلالتیں تزمونی ہوئی اور انسان جب ذہن میں آیا تو ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں آگیا کہ انسان تو ذاحق ہے یعنی اس میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت رکھی ہے ساتھ ہی یہ بات بھی آگئے کہ انسان تو کاتب بھی ہے اللہ نے اس کو کتابت یعنی لکھنے پڑھنے کی بھی صلاحیت نصیب فرمائی ہے سورہ سمجھ میں آگئے کیونکہ جب چیز کوئی ذہن میں آتی ہے تو اس کے جو لازم ہوتے ہیں وہ بھی ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے مثلا میں کہوں سورج میں نے جیسے ہی سورج کہا آپ کے ذہن میں اس کی روشنی بھی ذہن میں آگئی اور اس کے دھوپ بھی ذہن میں آگئی حالانکہ میں نے تو دھوپ کا ذکر نہیں کیا میں نے تو روشنی کا ذکر نہیں کیا میں نے تو صرف سورج کا ذکر کیا لیکن جب بھی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے جو جو چیزیں اس کے ساتھ لازم ہوتی ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ بھی ساتھ ذہن میں آ جاتی ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے تو وہ بہت زیادہ ہنسی مزاق کرتا ہے فرض کریں بہت زیادہ ہنسی تو جب بھی اس کا نام بولتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ آتا ہے ساتھ ہی اس کی ہنسی مزاق والی صفت بھی آ جاتی ہے یا نہیں آتی دیکھا کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہنسی مزاق کرتا ہے گویا ہنسی مزاق اس کے ساتھ لازم آپ نے سمجھ لیا ہے تو جب بھی کوئی چیز کو ذکر کیا جائے ساتھ ہی اس کے لازم بھی آ جاتے ہیں تو جب انسان ذہن میں آیا تو انسان کا زاہق ہونا بھی ذہن میں آ گیا اور زاہق ہونا یہ انسان کا انسان کو اس زاہق کے لئے مقرر کیا گیا ہے نہیں انسان کو تو حیوان ناتک کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو انسان کی دلالت زاہق پر بھی ہو گئی وہ بھی ذہن میں آ گیا لیکن زاحق یہ نہ انسان کا موضوع لہو ہے نہ اس کا جز انسان تو اس کے لئے مقرر موضوع لہو وہ معنی جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے موضوع لہو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو انسان کو کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے حیوان ناتق اس کا موضوع لہو ہوا اور صرف حیوان اس کا جز صرف ناتق بھی اس کا جز تو جب انسان بولا تو پورا حیوان ناتق بھی ذہن میں آ گیا اور جب حیوانِ ناطق آیا تو معلوم ہو حیوان بھی آ گیا اور ناطق بھی آ گیا زہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں پورا حیوانِ ناطق آ جائے اور حیوان نہ آئیے کیسے ہو سکتا ہے حیوانِ ناطق میں تو حیوان خود ہی داخل ہے یا نہیں جب کل آئے گا ذہن میں تو جوز خود بخود ذہن میں ساتھ آئے گا جوز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور جیسے ہی جب کل کے ساتھ جوز آ گیا تو ساتھ اگر کوئی لازم ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے تو ایک ہی لفظ میں تینوں دلالتیں ہو رہی ہیں مطابقی بھی ہو رہی ہے تضامنی بھی ہو رہی ہے اور التظامی یہ ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں ہمیشہ اولاً آتی ہے دلالتِ مطابقی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جاتی ہے تضامنی بھی اور التظامی کیونکہ جب کل ذہن میں آئے گا تو کل کہتے ہی کس کو ہیں کل کسے کہتے ہیں جس میں سارے جوزوں تو سارے جوز بھی آگئے یا نہیں تو سارے جوزوں بھی آگئے اور ساتھ اس کے لازم بھی آگئے یا نہیں آگئے تو دلالتِ انتظامی بھی ساتھ آگئے دلالتِ مطابقی بھی آئی تضامنی بھی آئی اور انتظام میں نے صرف لفظِ انسان بولا لیکن دلالتیں تینوں ہو گئیں کل پر بھی ہو گئی دلالت اور جوز پر بھی ہو گئی اور لازم پر بھی ہو گئی تو طلبہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک دلالت ہوتی ہے مطابقی ہو رہی ہے تو تضمونی نہیں ہے یا تضمونی ہو رہی ہے تو مطابقی نہیں ہے یاد رکھو دلالت تو ہوتی ہی مطابقی ہے ہمیشہ کیا ہوتی ہے مطابقی کے بعد دیکھو تضمونی اور التزامی بھی ہے یا نہیں مطابقی کے ساتھ ہی تضمونی بھی ہو رہی ہوگی اور مطابقی کے ساتھ ہی التزامی بھی صرف دلالت تضمونی ہو اور مطابقی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا صرف دلالت انتظامی ہو اور مطابقی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا یاد رکھو ہم جب بھی لفظ کو مقرر کرتے ہیں کسی معنیٰ کیلئے مقرر کرتے ہیں تو جب بھی وہ لحظ بولو گے وہ پورا معنیٰ ذہن میں آئے گا یا نہیں مجھے وہ پورا ذہن میں آیا تو مطابقی تو ہو گئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے ایک لفظ بولا اور آدھا معنی ذہن میں آیا آدھا نہیں آیا نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہمیشہ پورا معنی ذہن میں آئے گا تو ہمیشہ مطابقی تو ہمیشہ ہوگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مطابقی نہ ہو جب بھی لفظ بولیں گے کونسی دلالت ہوگی مطابقی ہاں انسان کے تو دو جوز ہیں حیوان اور ناطق لیکن جس چیز اگر ایک چیز کے جوز ہی نہیں ہیں جیسے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات بسیط ہے مرکب نہیں جوز نہیں کیونکہ جو جوز جس کا جوز ہو وہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے بات سمجھ میں آگے یہ بحثیں انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے تو اللہ کی ذات کا جوز نہیں تو جب میں نے کہا لفظ اللہ آپ سمجھ گئے خالقِ ارض و سما کی بات ہو رہی ہے وہ ذات جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے جو سب کو رزق دینے والی ہے اس ذات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مطابقی تو ہو گئی لیکن دلالتِ تضمنی نہیں ہوئی سورہ سمجھ میں آگے کیونکہ جوز ہے ہی تو لہٰذا لہٰذا اگر ایک چیز کے جوز ہی نہ ہو تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن تضمنی نہیں ہوگی جوز ہے ہی نہیں اور اسی طرح جب کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو اس کے ساتھ جو جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اس سے جگہ نہیں ہوتی وہ بھی ذہن میں آ جاتی ہیں دلالتِ مطابقی کے ساتھ ہی کونسی دلالت آ جاتی ہے دلالتِ التزامی بھی لہٰذا آپ دیکھو ادھر دیکھو ایک چیز ہے اس کے جوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں لازم بھی ہیں میں جیسی ہی اس چیز کا نام لوں گا کونسی دلالت ہوگی اس کے جوز بھی ہیں اور چیزیں یاد رکھو جیسی میں نام لوں گا تینوں دلالتیں ہو جائیں گی جب میں اس کا نام لوں گا وہ پوری چیز ذہن میں آئے گی یا نہیں جب پوری چیز ذہن میں آئی تو اس کا ایک ایک پرزہ بھی ذہن میں آ گیا یا نہیں بنے گی تب جب ایک ایک پرزہ آئے ذہن میں تو دلالتِ تضمنی بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں وہ بھی ذہن میں آئی کہ نہیں آئی وہ بھی ذہن میں آئی تو کونسی دلالت ہوئی تیزامی بھی ہو گئی تو دیکھو میں جب بھی ایک چیز پھر سنو میں جب بھی ایک چیز کا نام لوں اور اس کے جز بھی ہوں اور اس کے ساتھ کوئی چیز لازم بھی ہو تو کونسی دلالت ہوگی تینوں ہو جائیں گے کیا ہوں گی تین کل بھی ذہن میں آئے گا جز بھی آئے گا اور اس کے لازم بھی آ جائیں گے لہذا میں نے کہا انسان کونسی دلالت ہوئی تینوں شاباش ہو گئی متعدقی بھی کل پر بھی جز پر بھی اور اس کے لازم یعنی انسان کے ذاہق اور کاتب ہونے پر بھی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز ہے اس کے جز بھی ہیں اور اس کے لازم بھی ہیں تو جب میں اس چیز کا نام لوں گا کونسی دلالتیں ہوگی تینوں ہو جائیں گے اب ایک اور چیز ہے اس کا جز کوئی نہیں ہاں اس کے کچھ لازم ہے کیا ہے لازم ہے تو جب میں نے اس چیز کا نام لیا کونسی دلالت ہوئی مطابقی اور التزامی تضمونی کیوں نہیں ہوئی کیوں جوزی نہیں ہے اب ایک تیسری چیز ہے اس کا کل بھی ہے اس کے جوز بھی ہیں لیکن کوئی لازم نہیں تو جب میں اس کا نام لوں گا کونسی دلالت ہوگی مطابقی اور تضمونی ہوگی التزامی نہیں کیونکہ لازم ہے کوئی نہیں اب ایک چیز ایسی ہے نہ اس کا کوئی جوز ہے نہ اس کا کوئی لازم ہے میں اس کا نام لیتا ہوں کونسی دلالت ہوئی صرف مطابقی ہوئی کیونکہ لازم ہے ہی نہیں کہ دلالت التزامی ہوتی اور جوز بھی کوئی نہیں کہ دلالتِ تزمونی ہوتی اور ہر ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں مطابقی ہے یا نہیں مطابقی ہر ایک میں ہے لیکن کہیں پر التزامی نہیں ہے کہیں تزمونی نہیں ہے اور کہیں دونوں نہیں ہیں تو دلالتِ مطابقی تو ہمیشہ ہوگی اس کے ساتھ کبھی التزامی اور تزمونی دونوں ہوں گی کبھی ایک ہوگی کبھی دونوں ہی نہیں ہوں گی لیکن مطابقی ہر جگہ ضرور ہوگی کیونکہ لفظ کو مقرر ہی ایک معنی کیا جاتا ہے وہ لفظ جب بھی بولو گے پورا معنی سمجھ میں آئے گا اب یاد رکھو ایک لفظ میں نے بولا اس کے جوز بھی ہے اور اس کا لازم بھی تو جب میں نے لفظ بولا کون کون سے دلالتیں ہوئیں تینوں ہو گئے مطابقی بھی تزمونی بھی اور التزامی بھی لیکن میرا ارادہ عموماً ایک کا ہوگا کس کا یا تو میرا مراد پورا انسان میں نے انسان بولا اور مراد کیا لے رہا ہوں پورا انسان یا میں انسان بولتا ہوں لیکن ارادہ کس کا کرتا ہوں صرف حیوان کا یا صرف ناطب کا یا میں انسان بولتا ہوں اور صرف زاحق یا کاتب کا ارادہ کرتا ہوں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیونکہ دلالت ہو رہی ہے یا نہیں ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں جب ذہن میں آ رہی ہے تو میں اس کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں یا تو میں مثلا میں بولوں بکری اور ارادہ کروں ہاتھی کا بکری بولنے سے تو ہاتھی ذہن میں ہی نہیں آتا آپ ارادہ کیسے کر رہے ہیں ارادہ تو اس چیز کا کریں جو ہو تو سکے تو وہاں تو ارادہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں ساری چیزیں ذہن میں آرہی ہیں یا نہیں جس کا بھی میں چاہوں ارادہ کر سکتا ہوں میں آپ سے باتیں کر رہوں باتیں کرتے کرتے میں نے انسان کا لحظ بولا اور پورے ہیوان ناپک کا ارادہ کیا آپ کہیں گے یہ کونسی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں دلالت مطابقی کا میں نے انسان بولا اور صرف حیوان کا ارادہ کیا یا صرف ناتق کا آپ کہیں گے کون سی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں تضمونی کا میں نے انسان بولا اور میں نے ارادہ کیا زاہی کیا کاتب کا آپ کہیں گے کون سی دلالت کا ارادہ کر رہے ہیں دلالت التظامی کا تو دلالتیں تو تینوں ہیں لیکن میں ارادہ ایک کا کر رہا ہوں تو ارادہ اور چیز ہے اور دلالت ہونا اور ایک جگہ پر دلالتیں ہوں گی باقی بھی لیکن ایک وقت میں ارادہ کس کا ہوگا ایک کا ہوگا تو طلبہ یہ سمجھتے ہیں عموماً کہ شاید کل بول کر جب جوز کا ارادہ کیا تو یہ دلالت کونسی ہوئی کل بول کر جوز کا ارادہ کیا ایک لحظ بول کر اس کے جوز کا ارادہ کیا کونسی ہوئی تضامنی ہوئی جب تضامنی ہوئی تو یہاں مطابقی نہیں ہے نہیں بھئی مطابقی تو ہمیشہ ہوگی مطابقی تو دلالت تو ہے لیکن ہم ارادہ اس کا نہیں کر رہے ہم ارادہ کس کا کر رہے ہیں دلالتیں تضامنی اور وہ کہے گا یہاں دلالتیں التضامی بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے ہو بھی اس چیز کا اگر لازم ہے تو دلالتیں ہاں تو دلالت ہوگی لیکن ہو سکتا ہے اس کا ارادہ آپ اس کا ارادہ نہیں کر رہے تو ارادہ ہونا اور چیز دلالت ہونا اور چیز ہے اچھی طرح بات سمجھنے آگئے چلیو بخبر اللہ علم بحقیقت الکلام